میں نے اس کو نام دیا ہے the saffron corridor of the world یہ کہیں نہ کہیں directly indirectly سناتن سنسکریٹی سے جڑا ہوا تھا اور اس کا جو کل وستار تھا وہ لگ بگ 75 لاکھ سکوئر کلومیٹر تھا اس کے بعد ویباجن دیکھتے ہیں سب after the arrival of مسلم ایک اور بٹوارہ ہوتا اور وہ اتنا زبردست بٹوارہ ہوتا کہ جو اب انڈیا یا بچا کچا بھارت بچا ہے جو میں نے آپ کو پورا ایک اور جتنا بھی یہ گراوٹ خند بھارت کی آئی ہے یہ 1200-1300 سال میں ہی آئی ہے تو وہ بھارت کا جو بٹوارہ 2047 میں ہوتا بھارت اپنا استطف بھی کھو چکا ہوتا 2047 کا بٹوارہ RSS یا جنسنگ مانگتی یا ہندو ماں سباں مانگتی کہ بھائی ایسا ہے ہمیں دکشن بھارت کا کوئی حصہ دے کے الگ کر دو اب ہم نہیں جہل پا رہے ایک نہیں ساتھ جنم اسی دیش میں ہوں اور اس دیش میں نہ ہوں تو کسی اور دیش میں ہوں پر بھائی اسلامی ملک میں جو حالات ہیں نہ ہوں ہلو نمشکار ستسی اکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ کا دوست دشمن سگا سوتی علاق ڈاکٹر سید رزوان احمد فیس ٹو فیس میں آپ کا سواغت کرتا ہے خیر مقدم کرتا ہے تو صاحب مدیہ پردیش کے ایک کانگریس کے نیتا پور مطری جو مدیہ پردیش کے ایک ورش کانگریس نیتا ہیں انہوں نے کچھ ایسا کہا سنیے ساری بات کرتے ہیں آخری میں نے کہا تھا کہ میرے سینے کتر دے انہوں نے سو سے دالے میں جب بھارت آجاز ہوا اس دیش کے دو ٹپڑے کیے اس کے دو چھے ہیں بڑے جوازلال نیرو جنہ یہ آخری باتا ہے یہ تو ٹپڑے دیش کی نیرو جنہ نے اکر سے پڑے کیے جیس کے کہ پسلن بھائی یہ دی آپ کو پاکستان جانا آپ میرے بات کر کے چل جائیں ہندو ہائی یہ دی آپ کو اندوستان پر جانا یہ آپ اندوستان پر جانا یہ اگر کا کام کرو دوچ لے رہا ہے کہ جنہ اور نیرو اور یہ طرح ان کا کانکا بول رہا ہے کہ ہٹنہ وارت دانا کیا جنہ کی حسطے داری کیا سوٹندہ سنگرام سینہ نہیں چاہے کی نئیتا ہے یہ سوٹندہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ایک پائٹ پہ آجاز اب اسی پائٹ پہ آگے دیس بھولا انہ نے تو بھلا کیا اس نے تو یعنی یہ دراتے ہیں کہ مسلمان خود بھٹنا اسی پائٹ پہ میں نے آپ کو گلر کیا یہ پڑے لکھے بھیکٹی کے دماغ میں بھی یہ دیس تھوڑ دیا اب ایک سوٹندہ کھڑے جانے کی جگہ دی مہن بھاگت و مہتی سنا اپنے دوستو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ بٹوارہ جنہ اور نہروں نے مل کے کرایا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مدیہ پردیش کے ورش کانگریس نیتہ پور منطری کہہ رہے ہیں تو یہ ثابت ہو گیا کہ بٹوارہ نہروں جی نے اکل لگاتے ہوئے اور جنہ نے کروایا تھا پہلی چیز دوسری چیز جو انہوں نے بولی کہ یہ بہت احسان کرا وغیرہ وغیرہ کہ مہدی جی کو یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہ ملتی چلیے اتنا ایکسٹریم تو میں نہیں جاتا پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی لیکن جب ڈیویٹ میں چرچہ میں مجھ سے یہ سشان بھائی نے پوچھا تو ان کو لگا ہوگا کہ کوئی میں ایک گھسہ پٹا جواب دوں گا کہ نہیں دیش ایک ہوتا ترقی کرتا وشو گروہ ہوتے وشو شکتی ہوتے وغیرہ وغیرہ جو پولٹیکلی کرٹ باتیں ہوتی ہیں اسی لئے تو کمبخت میں کسی سوچتا بھی نہیں کبھی کسی پولٹیکل پارٹی کا پروقتہ بن پاؤں گا تو سنیے میں نے کیا گوگلی پھیک دی یا یوں کہیں باؤنسر مار دی سنیے پھر وستار سے سمجھاتا ہوں دیکھئے ماہان تو ان کو نہیں مانتا ہوں پر جانے انجانے اتنا میں ضرور مانتا ہوں آج میں جو ورما ہیں انہوں نے کس ویانگ میں یا کس کیوں کہا ہے یہ مجھے نہیں پتا پر میں اس پر اپنا چھوٹا اپنا ایک پرسلتا شود کر چکا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ یس ایف یوں میک می دا پرائیم نشٹر فور ون ڈے میں محمد علی جنہ کو بھارت رتن دوں گا بھارت رتن لانگ رن میں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر نائنٹین فورٹی سیون میں بٹوارہ نہ ہوا ہوتا ہاں اگر ایک دن کے لئے آپ پرائیم نشٹر بنا دیں تو میں دوں گا ان کو نا بتا رہا ہوں نا کیوں دوں گا کوئی وجہ ہے جی جی تو اگر نائنٹین فورٹی سیون میں یہ بٹوارہ نہ ہوا ہوتا تو ششان بھائی میرا ماننا ہے ٹو تھاؤزن این فورٹی سیون سو سال بعد پھر ایک بٹوارہ ہوتا وہ بہت بڑا بٹوارہ ہوتا وہ اتنا بڑا بٹوارہ ہوتا کہ بھارت بھارت نہ رہتا بھارت اپنا اسٹت کھو دیتا اکھنڈ بھارت سے بھارت ہوتا اور بھارت کے بعد اس بھارت کو کوئی نیا نام دوننا پڑتا پچھلے ایک ہزار سال میں افغانستان کا سارے چھے لاکھ سکوئر سکوئر کلومیٹر ایریا چلا گیا پاکستان کا نو لاکھ سکوئر کلومیٹر ایریا چلا گیا بنگلہ دیج کا ڈیڑھ لاکھ سکوئر کلومیٹر ایریا چلا گیا انڈونیشیا کا انیس لاکھ سکوئر کلومیٹر ایریا چلا گیا کل ملا کے پیتس لاکھ سکوئر کلومیٹر ایریا چلا گیا آج کی تاریخ میں بھارت میں تیتس لاکھ سکوئر کلومیٹر ایریا ہے یعنی اکھنڈ بھارت پچپن پرسنٹ اپنا ایریا جیوگریفکل ایریا یہ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہائپو تھیسز یا تھیسز نہیں ہے یہ میتھمیٹکس ہے پچپن پسٹ اپنا ایریا مسلم آکراندھاؤں کو مسلم انویزنز کو مسلم سیٹلرز کو جو بھی آپ ان کو نام دے دیں ان کو آلریٹی کھو چکا ہے اگر انیس سو سیتالیس میں بٹوارہ نہ ہوتا تو دو ہزار سیتالیس کے بٹوارے میں جتنا آج پاکستان گیا ہے اس سے تین یا چار گناہ پاکستان جاتا ہے اور یہ دو ہزار سیتالیس میں یہ بٹوارہ کیوں ہوتا کیوں ہوتا یہ بٹوارہ اس وقت کیوں ہوا کوئی جنات تھا اور اسے مسلمانوں کے لئے ایک ارد دیش چاہیے تھا دو ہزار سیتالیس میں کون کروائے گا کرواتا یا کس وجہ سے ہوتا یہ بٹوارہ آپ کے حساب سے وہ اس وجہ سے ہوتا کہ جب مسلم کی آبادی اس کو آپ چاہیں ایک تھیوری آف ایکسپینشن مان لیں تھیوری آف پیسیف جہاد مان لیں جب بھی مسلم کی آبادی تیس یا چالیس پسنٹ کو ہٹ کرنا شروع کرے گی کسی بھی نیشن میں کسی بھی پرانت میں مسلم ایگریسیو ہوتا جائے گا پچاس پسنٹ ہٹ کرنے کے بعد وہاں پر ہنڈر پسنٹ شریعت آ جائے گی اور سکسٹی پسنٹ ہٹ کرنے کے بعد مسلم اپنا ایریا الگ کر لیتا ہے اس کے ایک نہیں اس کے بہت اگزامپل ہیں بہت اگزامپل ہیں ہسٹری میں اس کے سنا دوستو جو وہاں پر بولا تھا اب میں میپ کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اشوک کے پیریڈ میں جو لوگ اورنزیب کے نام کا ماتم کرتے رہتے ہیں کہ اورنزیب کا وستار سب سے بڑا تھا تو یہ پہلے وہ اشوک ایمپائر کا وستار دیکھنے اس دیش میں کیا تھا اور سناتن سنسکرٹی یعنی اگر ہم ڈائریکٹلی بھی نہ کہیں تو ملی جولی آس پاس وغیرہ وغیرہ سناتن سنسکرٹی کو ماننے والے تھے اشوک اس کے پہلے ایک ایمپائر ہوا چھولا ایمپائر اس کا وستار کہاں سے کہاں تک تھا یہ دکشن بھارت کا ایمپائر تھا اب آپ یہ میپ پر دیکھ لیجئے ٹھیک جب آپ ان دونوں ایمپائرز کو ملا دیتے ہیں اس کے بیچ میں بھی سیکڑوں نہیں تو کم سے کم درجنوں ایمپائر آئے جن کو بدقسمتی سے کچھ کو چنکے کچھ کچھ ہمارے اتحاس میں پڑھا دیا گیا سب کے بارے میں نہیں پڑھایا گیا مغلو پر یا سلطنت کے بعد کے پیریڈ پر زیادہ میڈیول ہسٹری پر زور دیا گیا نہ کی انشنٹ ہسٹری پر تو جب ہم ان دونوں ایمپائرز کو صرف میں دو لے کے چلنا ہوں کس کا اشوک کا ایمپائر انچولا ایمپائر ان کو جب جوڑ دیتے ہیں تو یہ بن کے اکھنڈ بھارت تیار ہوتا ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا ایک کوٹ ان کوٹ نیشن تھا یا کنٹری تھا ایک اس کا سپیسفک مارکڈ بورڈر تھا جہاں کسی راجہ کی یا اشوک کی آرمی یا ملٹری لگی رہتی تھی لیکن ہاں یہ جتنا بھی چھیتر تھا میں نے اس کو نام دیا ہے دس سیفرن کوریڈور اف دو ورلڈ یہ کہیں نہ کہیں ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی سناتن سنسکریٹی سے جڑا ہوا تھا اور اس کا جو کل وستار تھا وہ لگ بگ پچھتر لاکھ سکوئر کلومیٹر تھا پچھتر لاکھ سکوئر کلومیٹر اس کے بعد ویباجن دیکھتے ہیں ساہب آفٹر دی آرائیویل آف مسلم ساڑھے چھے لاکھ سکوئر کلومیٹر کا افغانستان چلا گیا ٹھیک ادھر دیکھتے جائیے گا ادھر اکڑن بھارت ہے ساڑھے چھے لاکھ سکوئر کلومیٹر کا افغانستان چلا گیا لگ بگ نو ساڑھے نو لاکھ سکوئر کلومیٹر کا پاکستان چلا گیا یہ ویش پاکستان کی بات کر رہا ہوں ڈیڑھ لاکھ سکوئر کلومیٹر کا بنگلہ دیش چلا گیا اور انیس لاکھ سکوئر کلومیٹر کا انڈونیشیا چلا گیا انڈونیشیا وہ دیش جو آج بھی جہاں سناتن سنسکرطی کی حصہ ہوا کرتا تھا تو ٹوٹل اکھنڈ بھارت تھا پچھتر لاکھ سکوئر کلومیٹر کا اور جتنا یہ ایریا چلا گیا یہ لگ بگ پینتیس لاکھ سکوئر کلومیٹر سے بھی سیتیس لاکھ سکوئر کلومیٹر سے بھی زیادہ کا چلا گیا یعنی جو اکھنڈ بھارت تھا وہ جب بھارت اب فائنلی بنا تو جو اس کا چھتر فل پچھتر لاکھ سکوئر کلومیٹر کا تھا وہ گھٹ کے لگ بگ اب جو بھارت کا چھتر فل ہے وہ تیس لاکھ سکوئر کلومیٹر کا رہ گیا یعنی آدھے سے بھی اکھنڈ بھارت بھارت آتے آتے کم ہو گیا یا یوں کہیں اکھنڈ بھارت سے بھارت بنا جب بنگلہ دیش پاکستان ہمارے ساتھ تھے انڈیوائیڈڈ انڈیا اور اس کے بعد اس کو ایک نیا نام دے دیا گیا انڈیا جو آج کی تارک میں ہمارا راشتہ ہمارا نیشن ہمارا دیش ہے میرا پون ماننا ہے کہ انیس سو سیتالیس کا بٹوارہ ایک وردان تھا ان تھا دو ہزار سیتالیس میں ایک اور بٹوارہ ہوتا جو میں نے ڈیویٹ میں بولا ہے اس ویڈیو کو زیادہ لمبا لے کے نہیں جاؤں گا ایک اور بٹوارہ ہوتا اور وہ اتنا زبردست بٹوارہ ہوتا کہ جو اب انڈیا یا بچا کچا بھارت بچا ہے جو میں نے آپ کو پورا ایک اور جتنا بھی یہ گراوٹ خند بھارت کی آئی ہے یہ بارہ سو تیرہ سو سال میں ہی آئی ہے تو وہ بھارت کا جو بٹوارہ دو ہزار سیتالیس میں ہوتا بھارت اپنا استطع بھی کھو چکا ہوتا ایز ای نیشن ایز ای پاور ایز ای نیشن جو ایک انٹرنیشنلی پہچانا جاتا ہے یا اس کا ایک ردبہ ہے یا اس کی ایک پہچان ہے اور حقیقت یہ بتاؤں کہ دو ہزار سیتالیس کا جو بٹوارہ ہوتا انیس سو سیتالیس کا بٹوارہ کس نے مانگا مسلم لیگ نے دو ہزار سیتالیس کا بٹوارہ آر ایس اس یا جنسنگ مانگتی یا ہندو مانگتی کہ بھائی ایسا ہے ہمیں دکشن بھارت کا کوئی حصہ دے کے الگ کر دو اب ہم نہیں جہل پا رہے ہم اپنا چھوٹا سا راشتر ایک کونے میں آرام سے بنا لیں گے جہاں ترقی انتی کریں گے اور ایک ملٹری نہیں آرمی نہیں چھتر فل میں نہیں تو ایک ایکنومک سپر پاور بن کر ابریں گے یا ایکنومک سپر پاور بٹوارہ مسلمانوں نے ماننگ مانگا اگر یہ بٹوارہ نہ ہوا ہوتا ان دو ہزار سے تاریس کا بٹوارہ ہندو مانگتے اور وہ بٹوارہ اتنا زبردست ہوتا کہ بھارت اپنا استطویق ہو دیتا اور سلام کرتا ہوں اپنے دادا کو اور نانا کو کہ انہوں نے یہ دیش جنا اگر دوسرے جنم میں ہم مسلمان یقین کرتے اور اگر میں یہ کر کے بولوں اور دیش میں ہوں پر بھائی اسلامی ملک میں جو حالات ہیں نہ ہوں جہنون دے ماترم خدا حافظ